موسیقی بہت سے لوگ میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں نہیں تھے جبکہ بہت ہی کم لوگ ٹی وی کے اوپر بھی میچ دیکھ رہے تھے اگر ہم پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس سال ٹی وی کی ریٹنگ کاف ہو جدہ کم تھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی دانیب سے بہت سارے سوچل میڈیا اکٹیویسٹ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک الیکشنز کے پروپر نتائج کا علان نہیں کیا جاتا اور جو داندلی ہوئی ہے بتا نہیں ہوئی ہے یا پھر نہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ہوئی ہے یا پھر نہیں اپنی رائعہ آپ کمنٹ میں دیجئے گا اور اگر ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے کے سارے سوچل میڈیا اکٹیویسٹ اور بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس داندلی کے ساتھ اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا تب تک ہم پاکستان شوپر لیگ کے میچز کو نہیں دیکھنے والے تو اس خبر نے پورے پاکستان میں رہنے والے اور خاص طور پاکستان شوپر لیگ کی انتظامیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ بہت کم ویورشپ اس سال پاکستان شوپر لیگ کو پاکستان کے اندر ہی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک تو بہت بڑے بڑے نام پاکستان کی گٹ بورڈ بہا پر یہاں پر پالانے میں ناکام رہا اور جو بھی بڑے بڑے نام تھے ان میں سے کچھ انجرڈ ہو گئے تو کچھ نے پاکستان شوپر لیگ کھلنے سے انکار کر دیا اور دوسری بڑی بات کہ پاکستان میں الیکشنز کے وقتی جو ہے وہ پاکستان شوپر لیگ کا سٹارٹ ہوا اور اسی وجہ سے ابھی تک کیونکہ پاکستان میں الیکشن کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا مطلب پوری دنیا میں دوسرے دن الیکشن کے نتائج کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن پاکستان شاید دنیا کب واحد ملک ہے جہاں پر دو دو مائنی تا کلیکشنز کے نتائج جاتے رہتے ہیں تو یہ ساری خبریں اب بتانی کہاں پر پاکستان کو لے کر جاتی ہیں کس کے اقومت بندی ہے کس کے نہیں لیکن گزافر سٹیڈیم کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے پوری دنیا کو واضح پیغام دیا کہ وہ سب کے سب عمران خان کے ساتھ موجود ہے خان کے ساتھ موجود ہے اور وہ خان کے نالے لگا رہے تھے ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میڈیا کے اوپر تو یہ بات نہیں دکھائی جائے گی کیونکہ میڈیا کو تو آپ کو پتی ہے کہ چپ کرا دیا جاتا ہے اور ہر جگہ پر پاکستان کا میڈیا وہی چیز دکھاتا ہے جو ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے یہ دکھانا ہے لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ پورے کے پورے قضافر سٹیڈیم میں سب کا جگری سب کا یار قیدی نمبر آٹھ سو چار اور عمران خان زندہ آباد کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان اس طرح کے نارے لگ رہے تھے اور پورے کا پورا قضافر سٹیڈیم عمران خان کے ناروں سے گونج رہا تھا اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات کس چانب جاتے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کے اندر واقعی میں پاکستان شوپر لیگ کا بائیک آٹھ ہونا چاہیے جس طرح لوگ کر رہے ہیں اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجے گا اور کھلو ضروری تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا